اسلام علیکم سٹوڈنٹس سٹوڈنٹس آج سے ہم وزنس میتھمیٹکس کا جو پارٹ ٹو ہے جس میں میں سے لیٹر کس چپٹرز ہیں ان کو سٹارٹ کرنے لگے ہیں چپٹر نمبر وان ہے چپٹر نمبر وان کا نام ہے لینئر ایکویشن سٹوڈنٹس لینئر ایکویشن کو سمجھنے سے پہلے ہمیں پتا ہونا چاہیے الڈجبرک ایکسپریشن کیا ہوتا ہے ہم نے چھوٹی کلاسوں میں دیکھا ہے کہ اگر آپ کے پاس ایکس پلس بی اس طرح کی فارم میں کوئی ٹرمز لکھی ہوئی ملے ہمیں تو ہم اس کو ایکسپریشن کہتے ہیں مطلب اس کے رائٹ اینڈ سر پر کچھ نہ ہو تو ہم اس کو ایکسپریشن کا نام دیتے تھے یہ کچھ اس طرح سے بھی لکھا جا سکتا ہے ایکس کیر پلس بی ایکس پلس سی یہ بھی آپ کے پاس کیا جی الڈجبرک ایکسپریشن ہے اب ہم دیکھیں یہ آپ کے پاس ایکویشن کیا ہے اگر آپ کے پاس دو ایکسپریشن آجائیں اور دو ایکسپریشن کے درمیان میں ایکویشن آجائیں اس کو ایکویشن کہتے ہیں جیسا کہ ایکس پلس ون اگر آپ کے پاس دیکھیں زیرو ہے ایکس پلس تھری umm 9 55 ہے یہ آپ کے پاس ایکس پلس خائف ہے اب dzیکھو آپ کے پاس یہ دو ایکسپریشن ہے دو ایکسپریشن کے ترمیان میں ایکولیٹی کا آگیا یہ آپ کے پاس ایکیویشن ہے یہاں پر اب دیکھیںaho میں آپ کے پاس مجھے خلہ جیدے تو آپ کے پاس ہف venues ہےq ésops کو جیدے تو ایکسپریشن دولار کیا گیا یہاں پر دیکھیں یہاں پر بھی آپ کے پاس کیا جی دو ایکسپریشن ہیں دو ایکسپریشن کے درمیان میں آپ کے پاس ایکولیٹی کا سائن آ گیا اس کو ہم کہا کہتے ہیں یہ آپ کے پاس ایکویشن ہے اب ہم دیکھتے ہیں ہمارے پاس لینئر ایکویشن کی دیفیریشن کیا ہے دیفیریشن ہے ایف ایکویشن کانٹینز ون ویریبل اینڈ ایف دا اکلس ٹو دا فرس ڈگری دا ایکویشن is called a لینئر ایکویشن in وان ویریبل سنپل سی بات ہے ایسی ایکویشن جس میں آپ کے پاس کیا جی ایک ویریبل آئے سنگل ویریبل آئے اور اس کی پاور کتنی ہونے چاہی آپ کے پاس one ہونے چاہی ہیں میں آپ کو اگزیمپل دیتا ہوں جی اگزیمپل آپ کے پاس اے ایکس پلس بی ویچیز ایکیلڈو آپ کے پاس کیا جی زیرو ہے اور یہاں پر کنڈیشن ہے کہ آپ کے پاس اے ڈازن آٹیکلڈو 0 ہے کیونکہ اگر اے ہی زیرو ہو گیا تو آپ کے پاس unknown quantity آنی نہیں ہے unknown variable آنا ہی نہیں ہے جس کے ہم نے value معلوم کرنی ہے تو اس پر condition یہ آتی ہے کہ آپ کے پاس a doesn't equal to zero تو یہاں پر آپ کے پاس کیا جی ایکس آپ کے پاس variable ہے اور اس کی degree کتنی ہے آپ کے پاس one ہے تو definition میں یہی کہتا ہے کہ آپ کے پاس variable اقر کر رہا ہو variable ہو اور اس کی degree کتنی ہو نہیں چاہیے آپ کے پاس one ہونی چاہیے تو اس ایسی question کو ہم کیا کہتے ہیں جی linear equation کہتے ہیں جی مزیز example دیکھتے ہیں 3x plus five which is equal to eight یہاں پر آپ کے پاس کیا جی ایکس کی power کتنی ہے آپ کے پاس one ہے تو آپ کے پاس یہ کونسی question ہے جی linear equation ہے جی ایک دو اور example دیکھتے ہیں جی number three یہاں دیکھا آپ پاس three x plus four which is equal to seven x plus five اب یہاں پر آپ دیکھیں یہاں پر بھی x ہے یہاں پر بھی x ہے ہمیں کیا جی ہمیں چاہیے جی x کی power one چاہیے تو یہاں پر آپ کے پاس کیا جی power one ہے یہاں پر آپ کے پاس کیا جی power one ہے تو اس کا مطلب یہ آپ کے پاس کیا جی linear equation ہے ایک اور example دیکھ لیتے ہیں جی x plus one over x plus two which is equal to five over two یہاں پر بھی اگر ہم دیکھیں دیکھیں x کی power کتنی جی آپ کے پاس one ہے نیچے بھی آپ کے پاس کیا جی one ہے جب ہم اس کو solve کریں گے یہاں پر ملٹیپلائی ہوتے گا یہاں پر ملٹیپلائی تو ہمارے پاس کچھ اس طرح کی ایکویشن بنے گی x کی power وہاں پر بھی کتنی ہوگی ہمارے پاس one ہی ہوگی تو یہ آپ کے پاس کیا جی linear equation ہے جی اب ہم اس کو solve کرنے کا طریقہ دیکھتے ہیں ہم اس کو solve کیسے کرتے ہیں جی let's suppose آپ کے پاس کیا جی three x plus five which is equal to eight ہے تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ جو left hand side plus کا ہوتا ہے اس نے right hand side پر کیا جانا ہی minus کا اگر وہ minus کا ہے تو ادھر اگر کیا جانا ہی آپ کے اس نے plus کا ہو جانا اگر کوئی چیز left side پر multiply ہو رہی ہے تو right side پر جا کر وہ کیا جائے گی divide ہو جائے گی اگر divide ہو رہی ہے تو دوسری جانب جا کر کیا جائے گی multiply تو دیکھیں ہمارے آپ کے پاس three x which is equal to یہ آپ کے پاس eight ہے یہ plus کا five ہے جب یہ right hand side پر shift کریں گے تو یہ minus کا ہو جائے گا جی تو یہ آپ کے پاس three x which is equal to eight minus five کتنا ہوتا آپ کے پاس three اب یہاں پر ہمیں چاہیے x کی value تو three ادھر کیا ہوتا جی multiply تو ادھر آ کر کیا ہو جائے گا آپ کے پاس divide ہو جائے گا three divided by three جب three کو three پر divide گیا جائے تو آپ کے پاس answer کیا جاتا ہے جی one نہ آتا ہے جی اب ہم اس example کو دیکھ لیتے ہیں جی example number three کو یہ آپ کے پاس کیا ہے جی three x plus four which is equal to seven x plus five تو ہم ایکس ایسی ایکویشن میں ہم ایکس والی جو آپ کے پاس term ہوا کرے گی اس کو ملاک کر لیا کریں گے جو constant ہوگی یعنی کہ x کے علاوہ ہوگی اس کو علاقہ کر لیا کریں گے solution ہے اس کا seven is greater than from three تو four ادھر آجے گا five ادھر آ کر کے ہو جائے گا جی آپ کے پاس minus آجے گا seven x یہ plus کا three x ہے ادھر آ کر کے ہو جائے گا آپ کے پاس minus کا three x ہو جائے گا اب four minus one ایک plus کا ہو ایک minus کا ہوتے ہیں بس میں minus ہی ہیں four minus five کتنا آجے گا آپ کے پاس one آجے گا اب ان دونوں کے سائنے پر ہاتھ راکھ لینا ہے جونکہ یہ آپ کے پاس کیا جی پلاس کا ہے اب یہاں پر دیکھیں five بڑا ہوتا ہے تو اس کا sign اس کے ساتھ لگا دیں گے تو which is equal to seven minus three کتنا ہوتا ہے آپ کے پاس four x یہ آگیا آپ کے پاس four x ہمیں تو چاہیے x کی value four ادھر multiply ادھر آ کر کے آجے گا ڈیوائیڈ one number four which is equal to کیا آپ کے پاس x آ گیا جو یہاں پر x کی value آتی ہے اس کو ہم solution کہتے ہیں یہاں پھر اس کو ہم کیا کہتے ہیں جی root کہتے ہیں جی اب ہم کیا کرتے ہیں اپنی exercise کرتے ہیں exercise ہے ہمارے پاس number one set a question number ہے آپ کے پاس one point one yen کے پہلا question ہے اس میں کہتا ہے four x is equal to twelve ہے جی تو ہم نے یہاں سے x کی value ملوم کا نہیں ہے solution ہے آپ کے پاس four ادھر کیا رہا ہے آپ کے پاس multiply ہو رہا ہے تو ادھر جاگر کہا رہے گا آپ کے پاس cancel out ہو رہا ہو تو آپ نے cancel کر دینا ہے جی four one zero four four three zero کتنا ہوتا ہے آپ کے پاس twelve تو x equal to آپ کے پاس کیا آ گیا جی three آ گیا اور یہی اس کا کیا تھا solution تھا اب ہم دیکھتے ہیں question number one point three two بالکل same ہے ہمارے پاس question number one point three ہے fourteen x which is equal to thirty five ہمیں چاہیے x کی value 14 ملٹیپلائی ہو رہا ہی دھرا کر گا رہے گا divide x is equal to آپ کے پاس thirty five over fourteen آ رہے گا تو x is equal to آپ کے پاس کتنا آ رہے گا ہم اس کو cancel out کرتے ہیں جی seven کے table سے seven two zero کتنا آپ کے پاس fourteen اور five zero کتنا آپ کے پاس thirty five یہ بان رہے گا آپ کے پاس five over two آ گیا اور یہ solution سیٹ ہے اس کا اب ہم بات کرتے ہیں جی one point four one point four ہے جی آپ کے پاس two x minus seventeen which is equal to thirteen minus five x جب بھی آپ کے پاس اس طرح کا question آجے آپ نے سب سے پہلے x والے term کو الگ کرنا ہے اور کانسٹ کو کیا کرنا ہے جی یعنی کہ جس کے ساتھ x now اس کو الگ کرنا ہے minus کا five آجے بانجے گا آپ کے پاس two x plus five x which is equal to thirty یہ minus کا ادھریا کر آجے گا آپ کے پاس plus کا thirteen آجے گا اب two plus five بھی پاس seven x which is equal to thirteen plus seventeen کتنا آپ کے پاس thirty تو x is equal to کیا آجے گا آپ کے پاس seven multiply ہو رہا ہے تو ادھر آگر کیا آجے گا آپ کے پاس divide یہ آجے گا 30 over seven آجے گا اب یہ کسی بھی table سے cancel out نہیں ہو رہا تو یہی اس کا کیا تھا آپ کے پاس solution set ہے next question ہمارے پاس one point eight اس میں کہتے ہیں four point eight x plus fifty two which is equal to three point two x minus twenty solution ہے اس کا اس طرح question میں ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے جی ایک سوال ہی term کو الگ کر دینا اور constant کو کیا کرنا ہوتا ہم نے الگ کر دینا یہ بانجے گا آپ کے پاس four point eight x یہ plus کا ہے جب یہ left hand set پر آئے گا تو یہ minus کا آجے گا three point two x which is equal to minus کا 20 یہ plus کے 52 تھے اتنا کر کے آجے گا آپ کے پاس minus کا 52 ہو گیا تو جب میں اس کو minus کرتا ہوں تو میرے پاس کتنا آجاتا ہے جی eight minus two کتنا آگیا six اور four minus three کتنا آگیا آپ کے پاس one آگیا جی one point six رہا گیا which is equal to اب minus کا 20 اور minus کے 52 two two don't know minus کے ہو تو علامت آپ کے پاس کیا آتی ہے جی minus کیا ہوتے ہیں یہ بانجے آپ کے پاس minus کا 72 آگیا تو x is equal to آپ کے پاس کتنا آجے گا minus 72 divided by one point six one point six is multiply ہو رہا تھا ہم یہاں سے point کو پہلے end کرتے ہیں جی multiply by point یہاں پر آجے گا آپ کے پاس one اور جتنے ہی آپ پر انٹیجر ہوتے ہیں آپ کے پاس zero آجاتا ہے تو یہاں آپ کے پاس x is equal to minus 72 multiply by ten divided by آپ کے پاس کتنا آگیا جی sixteen آپ simplify کرتے ہیں two کے ٹیبل سے cut کیا تو آپ کے پاس یہ eight آجے گا یہاں پر آپ کے پاس کتنا آگیا جی thirty six again ہو رہا ہے اس کو ٹو کے ٹیبل سے cut کیا تو آپ کے پاس کتنا آگیا جی آپ کے پاس eight اور یہاں پر four آگیا مزید کر دیں یہاں پر آپ کے پاس کتنا آگیا جی two اور یہاں پر پھر آپ کے پاس کیا جی نائن جو بچ گیا وہ یہاں پر لکھ لیتے جی ایکس is equal to nine multiply by ten divided by آپ کے پاس کتنا آگیا جی two تو two ones are two two five's are کتنا آپ کے پاس ten nine کو five سے multiply کیا تو آپ کے پاس x equaled کتنا آگیا forty five آگیا یہی اس کانس تھا اب ہم کرتے ہیں جی one point eleven one point eleven ہے solution ہے ہمارے پاس x plus three into x minus two which is equal to two x minus four یہ bracket ہے اور یہ three اس کے ساتھ کیا آرا جی multiply ہو رہا جی تو ہم پہلے three کو multiply کرتے ہیں x plus multiply کیا یہ three x آجے گا minus کا six آگیا which is equal to two x minus four x plus three x کتنا مار گیا پاس four x minus six which is equal to two x minus four آگیا اب یہ four x ہے یہ آپ کے پاس کیا جی two x ہے جب یہ left کی جانب آئے گا تو یہ minus کا آجے گا four x minus two x which is equal to minus کا four یہ minus کا six ادھر آ کر کیا آجے گا جی plus کا six four minus two کتنا آتا آپ کے پاس two x minus four plus six six minus four کتنا آجے گا آپ کے پاس two آجے گا تو x is equal to آپ کے پاس کیا آجے گا جی two two ڈھر multiply ڈھر آ کر کیا آجے گا جی divided two over two تو x is equal to آپ کے پاس کتنا آگیا جی one آگیا اب ہم دیکھتے ہیں جی one point twelve یہ سیم ہے جی one point eleven تو ہم کرتے ہیں جی اس کا solution four multiply ہو رہا ہے تو four سے multiply کرتے ہیں جی آجے گا آپ کے پاس eight x minus کا twenty which is equal to six x plus eighteen کو جب میں three سے multiply کرتا ہوں تو میرے پاس کتنا بنتا ہے جی fifty four اب x والی term کو الارکہ لیتے ہیں اور constant کو الارکہ لیتے ہیں جی eight x یہ در آگر minus کا six x which is equal to fifty four یہ minus کا ایدھر آ کر کے آجے گا جی آپ کے پاس 20 eight minus six کتنا آجے گا آپ کے پاس two x which is equal to این دونوں کو ایڈ کرتے ہیں تو آپ کے پاس 74 آجے گا تو x کی value ہم نے معلوم کرنی ہے two ایدھر آپ کے پاس کیا جی multiple ہی ہو رہا ہے تو ایدھر آ کر کے آجے گا آپ کے پاس divide ہو جائے گا تو اب ہم اس کو cancel out کرتے ہیں جی تو two ones are two تو یہ کتنا آجے گا two threes are six ایک ایدھر آجے گا 14 بنے گا تو یہاں پر آپ کے پاس کتنا آگیا جی seven تو x is equal to کتنا بنے گا آپ کے پاس 37 آگیا یہی اس question کا کیا تھا ہمارے پاس answer next question ہمارے پاس question number 15 two into x minus one plus three into x plus four which is equal to four into x minus one minus into x minus five ہم نے یہاں سے x کی value find out کرنی ہے solution دیکھتے ہیں جی two multiply ہو رہا ہے یہاں پر three multiply ہو رہا ہے four multiply ہو رہا ہے تو پہلے multiply کرتے ہیں یہ ہے جی کا پاس two x minus کا two اور plus three سے multiply کیا ہے three x plus کتنا آگیا پاس twelve which is equal to four سے multiply کیا ہے جی ہے جی کا four x minus four جب باہر minus ہونا تو minus جب apply کیا جائے تو اندر والی علامت change ہو جاتی ہیں یہ plus کا ہے تو minus x ہو جائے گا یہ minus کا تو کتنا بن جی گا آپ پاس پلاس کا five آجے گا three x اور two x یہ دونوں پلاس کے ہیں تو کتنے بن گیا آپ پاس five x بن گیا پلاس کا twelve x اور minus کا two پلاس کا twelve اور minus کا two کتنا آگیا آپ پاس پلاس کا ten which is equal to پلاس کا four x اور minus کا x یہ آگیا آپ پاس three x پلاس کا five اور minus کا four کتنا آگیا آپ پاس پلاس کا one آگیا اب اس میں سے ہم کیا کرتے ہیں جی x والی term کو علاقہ کر دیتے ہیں اور constant کو علاقہ کر دیتے ہیں five x یہ دھر آ کر minus کا three x آجے گا which is equal to one یہ ten plus کا ادھر آ کر کیا آجے گا جی minus کا تو five minus three کتنا آگیا جی two x which is equal to one minus nine one minus ten کتنا آگیا آپ پاس minus کا nine آگیا two is there multiply ہو رہا ہے تو یہ دھر آ کرکا جیگا آپ پاس divide minus two over nine یہی مارا کہتا جی آنستہ اب ہم کرتے ہیں جی one point sixteen one point sixteen میں کہتا ہے جی three into x plus one plus x square which is equal to x square plus twelve three multiply ہو رہا ہے تو پہلے multiply کرتے ہیں یہ بہن دے گا آپ پاس three x plus three plus کا x square which is equal to x square اور plus twelve آگیا تو یہاں سے ہم کیا کرتے ہیں x پڑی term کو الگ کر جاتے ہیں اور constant کو الگ یہ دے گا آپ پاس three x اور plus کا x square یہ پلاس کا x ادھر آ کرکھا اور دے گا جی minus کا x which is equal to twelve یہ پلاس کا three ہے تو ادھر آ کر کیا آگیا جی minus کا three یہ minus کا x square اور پلاس کا x square کیا آ جائے گا یہ cancel out باقی رہا گیا آپ کے پاس three x which is equal to twelve minus three کتنا ہوتا آپ کے پاس nine ہمیں چاہیے x کی value three ادھر ہو رہا ہے آپ کے پاس multiply ادھر آ کر ہو جائے گا یہ divide nine nine over three تو three one zero three three zero nine x equal to کتنا آگیا آپ کے پاس three آگیا اور یہی کیا تھا آپ کے پاس اس کا answer next question ہمارے پاس seventeen seventeen میں میں کہتا ہے جی a into x plus one plus b into x plus one which is equal to x into a plus two b students اس باس کبھی بھی بھی آنا نہیں ہے پہلے آپ کے پاس کیا ہوتا تھا جی two three four multiply ہو رہا تھا اب یہاں پر a آگئے same as ہی ہے وہاں پر ہم three دیکھتے تھے three سے multiply کر دیتے four سے multiply کر دیتے اب a ہے to a multiply کر دیتے solution ہے ہمارے پاس multiply کیا یہ بانگیا بس ax plus a b سے multiply کیا بانگیا b x b which is equal to اس کو multiply کیا بانگیا بانگیا ax اس کو multiply کیا تو 2b x آگیا اب ساری terms کو اٹھا کر کیا کرتے جی ہم left hand set پر لے آتے ہیں اور یہاں سے جو constant ہے اس کو right hand س shift کر دیتے آجائے 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 plus b x آجائے 2b x آجائے which is equal to یہ plus a minus k a ہو جائے گا minus k a x cancel out 1 minus 2 تو یہ بنجھے گا آجائے k b x which is equal to بقی رہے گا a plus b تو جب دونوں سائٹ پر آپ کے پاس minus ہو تو minus cancel کیا جا سکتا ہے ہمیں چاہیے x x is equal to b ادھر multiply ہو رہا ہے جیسے 3 multiply ہو رہا تھا یا پھر 4 multiply ہو رہ تھا ہم ادھر جا کر جس کو divide تو اسی آنس ہے x is equal to یہ پھر آپ a پر b کو الگ divide دو اور b پر divide دو یہ چیز cancel out کو x is equal to آپ کے پاس کیا بن جائے گا یہ آگے آپ پاس one plus یہ بھی آپ کا کیا آنس ہے جی ہم کرتے جی question number 21 solution ہے ہمارے پاس جب آپ کے پاس اس طرح کی equation آج تو آپ اس کو solve کرنا آج جی by cross multiplication سے پہلے 3x plus 1 کو اس سے multiply کر دیتے ہیں 3 کم کیا کرتی اس سے multiply کرتے ہیں تو یہ باندھی گا آپ پاس 3 into 7x plus 8 which is equal to 5 into 3x plus 1 آج آج یہ وہ previous question بن گیا ہمارے پاس تو multiply کیا تو آپ پاس باندھی گا 21x 24 which is equal to 15x 5 تو x والے which is equal to 5 minus 24 21 minus 15 یہ آج گا آپ پاس 6x which is equal to 5 minus 24 minus 19 آج گا تو x کی value ملووب نہیں ہے تو یہاں سے آپ پاس کیا جے گا minus 19 6 multiply یہ درہ کر جی divide یہ آپ کا کیا آگیا جی اس equation کا آنس آگیا جی اب دیکھتے ہیں question آپ پاس 5 plus x over 5 which is equal to 7 over 10 students یاد اکھنا جس کے denominator میں کچھ نہیں ہوتا اس کے denominator میں 1 ہوتا ہے اس denominator میں کیا آپ پاس 1 ہے اب اگر میں 1 اور 5 کا lcm لیتا ہوں تو میرے پاس 5 آجاتا lcm آگیا آپ پاس 5 اس lcm ہم کیا کرتے ہیں جی اس denominator پر ڈیوائیڈ کرتے ہیں جب میں 5 کو 1 پر ڈیوائیڈ کروں گا تو میرے پاس 5 آجاتا گیا 5 کو ڈیوائیڈ گیا 1 سے 5 آگیا یہ جو آپ کے پاس آجاتا ہے نا ہاں اس کو کیا کرتے جی اوپر پر یہ ایک پیشن آسان ہو جائے ٹین اینٹو ٹونٹی فائی پلس ایکس ڈیوائیڈڈ بائی فائی وچیز ایکول ٹو سیون یہ میں نے اس لیے کیا کہ یہ ایک ٹیبل سے کینسل اوٹ ہو رہا تھا باقی رہ گیا ٹو ٹو کو اندر ملٹیپلائی کر دو یہ بان گیا اب اکپاس فیفٹی پلس ٹو ایکس وچیز ایکول ٹو سیون آ گیا تو ٹو ایکس وچیز ایکول ٹو سیون مائنس پورٹی تھری اوور ٹو آ جائے گا یہ آپ کے پاس کیا تھا اس کا آنس تھا نیکسٹ قویشن ہوں مارے پاس قویشن نوبر ٹوانٹی فائیب سلوشن دیکھتے جی اس کا اس میں جی آپ کے پاس ٹری ایکس اوور ٹو مائنس ایکس اوور ٹو وچیز ایکول ٹو فائی وچیز ایکول ٹو اینٹو ایکس مائنس فور اوور سیکس ٹو اور ٹو کا جب میں ایل سیم لیتا ہوں تو میرے پاس اس کا ایل سیم آ جاتا ہے جی ٹو اس ایل سیم کو جب میں ڈی نومی نیٹر پر ڈی وائیڈ کرتا ہوں یعنی کہ ٹو پر ڈی وائیڈ کرتا ہوں تو میرے پاس آنس آتا ہے جی ون جو آپ کا آنس آئے ہم اس کو ڈی نومی نیٹر سے یعنی کہ اوپر والی ٹرم سے ملٹیپلائی کرتے ہیں وان کو تھری سے ملٹیپلائی کیا تو تھری ایکس آ گیا مائنس اسی طرح سے ٹو کو جب میں ٹو پر ڈی وائیڈ کرتا ہوں تو میرے پاس آنس آتا ہے جی وان وان کو جب میں ایکس سے ملٹیپلائی کرتا ہوں تو میرے پاس آگے جی ایکس which is equal to 5 سے ملٹیپلائی کر دیں 5 ایکس مائنس کا 20 اوپر کتنا آگیا آپ کے پاس 6 3 ایکس مائنس کا ایکس کتنا آگیا آپ کے پاس 2 ایکس اوپر 2 which is equal to 5 ایکس مائنس 20 divided by 6 آگیا یہ 2 سے 2 cancel out باقی رہا گیا آپ کے پاس ایکس is equal to 5 ایکس مائنس 20 اوپر کتنا آگیا آپ کے پاس 6 جس کے denominator میں کچھ نہیں ہوتا اس کے denominator میں 1 ہوتا ہے اب ہم کر دیں جی cross multiplication 1 اس کے ساتھ ملٹیپلائی ہو جائے گا 6 اس کے ساتھ ملٹیپلائی کیا 6 سے تو 6 ایکس آگیا 1 سے ملٹیپلائی کریں گے تو آپ کے پاس یہی آجے گا 5 ایکس مائنس کا 20 اب ایکس والی درم کو لگا لیتے ہیں 6 ایکس یہ در آ کر مائنس کا 5 ایکس which is equal to مائنس کا 20 6 مائنس 5 کتنا تو آپ کے پاس 1 which is equal to مائنس 20 یہی مارے پاس کیا تھا اس کا آنس تھا اب آپ دیکھتے جی question number 27 question number 27 1 by 2 into x plus 3 minus 2 over 5 into x minus 9 which is equal to x plus 9 9 جس کے denominator کوش نہیں اس کے denominator میں 1 ہے اس کے denominator میں آپ کے پاس کیا 1 ہے تو multiply کر دیں اوپر والی term کو اوپر سے multiply کر دیں اور نیچے والی term کو نیچے والی term سے multiply کر دیں تو solution ہے ہمارے پاس 1 سے multiply کیا x plus 3 2 کو 1 سے multiply کیا تو 2 آگیا minus 2 کو سے multiply کر دیں تو x minus 18 over 5 سے multiply کیا 1 کو تو 5 آگیا which is equal to x plus 9 اب lcm لیتے ہیں 2 اور 5 lcm لینے کا طریقہ 2 اور 5 سب سے چھوڑھا table 2 پہلے 2 پہ 2 پہ 2 5 5 3 پہ 4 پہ 5 5 5 پہ 5 5 پہ 5 پہ 1 1 نہ بن جی تو یہ جو آپ کے پاس سائیڈ پر ہوتے نمبر سے multiply کر دیتے ہیں 2 کو 5 سے multiply کرو تو 10 آتا ہے اس کا mطلب ہے اس کا lcm جو کتنا ہے 10 آیا جی تو 10 ہے آپ کے پاس آگیا جی lcm اب اس lcm کو اس denominator پہ دیوائیڈ کرو 10 کو 2 پہ دیوائیڈ کرو تو 5 کو اس سے multiply کرتے ہیں 5 into x plus 3 minus 10 کو 5 پہ دیوائیڈ گیا تو 2 کو 2 x minus 18 which is equal to x plus 9 simplify کرتے ہیں 5 x plus 15 minus 4 x r x Cheryl ڈیوائیڈ 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 90 which is equal to 10x یہ positive ادھر آگر کیا جگہ جی negative اب اس میں اس کو minus کرتے ہیں جی 90 minus 51 کریں تو آپ کے پاس کتنا ہے جگہ minus کا 39 which is equal to 9x آگیا ہمیں x کی value چاہیے 9 ادھر multiply ادھر آگر کیا جگہ آپ کے پاس divide ہو جائے گا تو x کی value آپ کے پاس کتنی ہی آگی جی minus کا 39 over 9 next question ہمارے پاس question number 28 question ہمارے پاس x over 7 minus 1 minus x over 5 which is equal to 2 minus 3x over 5 solution دیکھتے نہیں ہم اس کا اگر ہم 5 اور 7 کا lcm لیں 5 اور 7 کا lcm لیں تو ہمارے پاس آتا ہے جی 5 پر divide کریں تو آپ کے پاس 1 نہ جائے گا یہ 7 as it is تو 7 پر divide کریں گے تو آپ کے پاس 1 1 نہ جائے گا اس وقت تک آپ نے اس کو اس طرح سے divide کرتے جانا ہے simplify کرتے ہیں جب تک یہاں پر آپ کے پاس 1 1 نہ بانجی اور جو یہ آپ کے پاس left side پر یہ والی integers angle multiply کرتے ہیں 5 کو 7 سے multiply کیا تو 35 آگیا 35 آپ کے پاس کے آگے یہ آپ کا lcm آگیا 35 lcm آگیا تو 35 کو میں 7 پر divide کرتا ہوں تو میرے پاس کتنا آجاتا ہے جی 5 5 کو میں جب x سے multiply کرتا ہوں تو میرے پاس 5x آگیا minus 35 کو جب میں 5 پر divide کرتا ہوں تو میرے پاس کتنا آجاتا ہے جی 7 7 کو میں multiply کرتا ہوں جی 1 minus x سے which is equal to اب اس کے denominator میں کیا جی آپ کے پاس 1 ہے 1 اور 5 calcium آپ کے پاس کتنا آجاتا ہے جی 5 5 کو 1 پر divide گیا تو آپ کے پاس 5 آگیا 5 کو اسے multiply گیا تو آپ کے پاس 10 آگیا minus 5 کو 5 پر divide گیا تو 1 آگیا 1 کو جب 3x سے multiply کیا تو آپ کا 3x آگیا simplify کر دیا 5x minus 7 سے multiply کر دیا minus کا 7 اور plus کا 7x divided by آپ کے پاس کتنا آگیا جی 35 which is equal to 10 minus 3x اور کتنا آگیا آپ کے پاس 5 5 plus 7 کتنا آگیا 12x minus کا 7 divided by یا جگہ آپ کے پاس 35 which is equal to 10 minus 3x اور 5 students اگر آپ کے پاس اس طرح 2 expression ہو اور ان کا LCM دیکھا جائے اگر LCM ایک ٹیور پر cancel ہوتا 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 تو اس کو cancel کیا جا سکتا ہے جیسے 5 1 0 5 5 7 0 35 تو باقی رہے گا آپ کے پاس 12x minus 7 over کتنا آگیا 7 which is equal to 10 minus 3x اور میں کتنا رہا گیا آپ کے پاس 1 cross multiplication کرتے ہیں جب اس کو بان سے ملٹیپلائی کروں گا تو 12x minus 7 7 سے ملٹیپلائی کیا تو سیونٹی مائنس کا ٹونٹی ون ایکس آگیا ایکس والی ٹرم لگا لیتے ہیں جی ٹویلو ایکس اور پلاس کا ٹونٹی ون ایکس سیونٹی اور یہ پلاس کا کتنا آگیا آپ کے پاس 7 آگیا اب ان دوروں کو کرتے ہیں ہم ایڈ جب ایڈ کریں گے تو کتنا بن گیا آپ کے پاس 33x which is equal to 77 آگیا ایکس is equal to آپ کے پاس آجے گا جی 77 آگیا جی آپ کے پاس 33 ایک ٹیبل پر کینسل کیا جا سکتے ہیں جی 11 کے ٹیبل سے کینسل اٹھ کرتے ہیں تو یہ 3 آجے گا اور یہ کتنا آجے گا آپ کے پاس 7 آجے گا تو ایکس کی ویلو آپ کے پاس کتنی آگیا جی 7 آگیا جی 7 آگیا یہ ہمارے پاس کیا تھا اس کا آنس تھا اب ہم دیکھتے ہیں جی question number 29 اس کے denominator میں کیا جی 1 ہے اس کے denominator میں کیا جی آپ کے پاس 1 ہے اب 1 اور 2 calcium لیتے ہیں تو آپ کے پاس کتنا ہے جی 2 آجتا ہے یہ LCM آگیا آپ کے پاس 2 اب اس 2 کو جب میں 1 پر ڈیوائیڈ کرتا ہوں تو میرے پاس 2 آجتا ہے تو اس کو جب میں 2 x ملٹیپلائی کرتا ہوں تو میرے پاس 4 x آگیا plus 2 کو 2 پر ڈیوائیڈ کیا ہے تو آپ کے پاس آنس 1 آتا ہے 1 کو اسے ملٹیپلائی کرو گے تو آپ کے پاس 4 minus x آجے گا which is equal to 6 اور 1 کا LCM لیے جائے تو آپ کے پاس 6 آجتا ہے 6 کو 1 پر ڈیوائیڈ کیا ہے تو آپ کے پاس 6 آگیا 6 کو میں 3 سے ملٹیپلائی کرتا ہوں تو میرے پاس 18 x آجے گا minus 6 کو 6 پر ڈیوائیڈ کیا ہے تو آپ کے پاس کیا آجتا ہے جی 1 نہ جاتا ہے 1 کو اوپر سے ملٹیپلائی کرتے تو وہ ہی آپ کے پاس کہا جائے گی ترم آجے گی اب minus 8 کو ملٹیپلائی کرتے minus 8 x minus minus plus کتنا آگیا آپ کے پاس 16 آگیا تو یہ رہا گیا آپ کے پاس 3 x اور plus کا 4 divided by 2 which is equal to یہ رہا گیا آپ کے پاس 10 x plus کا 16 over 6 آگیا تو اس کو cancel out کیا جا سکتا ہے 2 1s 2 2 2 3s ہر کتنا ہو جائے گا آپ کے پاس 6 یہ 3 در جا کر ملٹیپلائی ہو جائے گا کیونکہ cross multiplication کرنی ہے یہ بنجھے گا آپ کے پاس 9 x plus 12 which is equal to یہاں پر 1 ہے 1 ہی در جا کر ملٹیپلائی ہو گا تو 10 x plus کا 16 آگیا 12 minus 16 which is equal to 10 x minus 9 x minus 4 which is equal to کتنا آگیا آپ کے پاس x آگیا اور یہی ہم نے کیا کرنی تھی اس کی value ملوم کرنی تھی جو آپ کے پاس x equal to minus 4 آئی ہے next question ہمارے پاس question number 13 1 minus 8 x over 4 plus 3 x which is equal to 2 plus 16 x over 3 minus 6 x solution کہ دیکھتے ہیں ہم اس کا ہم کرتے ہیں اس کی cross multiplication یہ ہے آپ کے پاس 1 minus 8 x into 3 minus 6 x which is equal to 2 plus 16 x into 4 plus 3 x multiply کرتے ہیں جب میں 1 کو اس سے multiply کرتا ہوں اس expression سے تو یہ آپ کے پاس آجے گا 3 minus 6 x آگیا اب minus 8 x سے multiply کرتا ہوں تو یہ بان دے گا minus 24 x آگیا minus minus کے آجے گا آپ کے پاس plus آجے گا 8 کو 6 سے multiply کیا تو آپ کے پاس 48 آگیا x کو x سے کیا تو آپ کے پاس x کیا رہا گیا which is equal to جب میں 2 سے multiply کرتا ہوں تو میرے پاس بن جاتا ہے جی 8 plus 6 x plus جب میں 16 x سے multiply کرتا ہوں تو میرے پاس بن جاتا ہے 64 x اور plus 16 کو 3 x سے multiply کیا تو میرے پاس آجتا ہے جی 48 x کیا رہا گیا اب x کو الگا لیتے ہیں اور constant کو الگا لیتے ہیں یہ 48 x کیا رہا ہے 48 x کیا یہ plus کا ادھر آ کر کیا جگہ جی minus کا 48 x کیا یہ minus کا 6 x ہے اور یہ minus کا کیا جی آپ کے پاس 24 x ہے یہ رہ گیا آپ کے پاس minus کا 30 x یہ آپ کے پاس کیا ہے جی plus کا 64 ہے اور plus کا 60 کتنا ہو گیا 70 یہ ادھر plus کا ادھر آ کر کیا جگہ آپ کے پاس minus کا which is equal to 8 اور یہ minus کا plus کا 3 ہے یہ ادھر آ کر کیا جگہ آپ کے پاس minus کا 3 یہ چیز آپ اس میں cancel out اب اس کو add کرو گے تو آپ کے پاس کتنا بن جائے گا minus کا 100 x which is equal to 5 آ گیا x is equal to آپ کے پاس آجے گا جی 5 over minus کا 100 which is equal to آپ کے پاس minus کا 1 over 20 آجے گا کیونکہ 5 1 0 5 5 20 0 آپ کے پاس کتنا ہوتا ہے جی 100 x is equal to آپ کے پاس آگیا جی minus 1 over 20 یہ آپ کا solution آگیا جی next question دیکھتے جی ہم question number 34 solution دیکھتے جی ہم اس کا x plus 1 over 3 x as it is which is equal to اگر میں x اور 3 lcm لیتا ہوں تو میرے پاس آجیتا ہے جی 3 x اب 3 x کو جب میں x پر ڈیوائیڈ کرتا ہوں 3 x کو جب میں x پر ڈیوائیڈ کروں گا x x cancel آپ کا آنسہ ہے جی 3 اب 3 کو میں 1 سے ملٹیپلائی کرتا ہوں میرے پاس 3 آگیا 3 x کو میں ڈیوائیڈ کرتا ہوں جی 3 پر 3 سے 3 cancel آپ کا آنسہ ہے جی x x کو جب میں 1 سے ملٹیپلائی کرتا ہوں تو میرے پاس کیا آگیا جی x دو ایکسپریشن ہے دونوں کیا جی equal ہیں اور ان کا lcm کیا جی same ہے تو یہ cancel out ہو سکتا ہے جی یہ آجے گا آپ کے پاس x plus 1 which is equal to 3 minus x x والی term کو علاقہ لیتے ہیں x plus x which is equal to constant term کو علاقہ لیتے ہیں 3 minus 1 تو 2 x which is equal to 2 آجے گا x is equal to 2 x کی طرح آگیا آپ کے پاس 1 آگیا یہ ہی مارا آنسہ which is equal to question ہمارے پاس question number 35 question ہے 2 x minus 3 over x minus 3 which is equal to x plus 1 over x plus 6 plus 1 solution دیکھتے جی ہم اس کا 2 x minus 3 over x minus 3 which is equal to اس کے denominator میں آپ کے پاس کہا جی 1 ہے جب میں x plus 6 ہی آجاتے ہیں تو x plus 6 کو میں ملٹیپلائی کرتا ہوں تو میرے پاس x plus 6 آگیا تو یہاں سے آپ کے پاس کیا آجے گا 2 x minus 3 divided by x minus 3 which is equal to x plus x 2 x کیا کیا 3 x 2 x کو 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 9 x minus x which is equal to minus 20 21 اور plus 18 18 ہو جائے گا minus 2 x 2 x 9 1 minus 1 8 اور یہ کتنا آجے گا آپ کے پاس 3 x is equal to minus 3 over 8 آجے گا یہی next question دیکھتے question number 37 solution اس کا cross multiplication 5 ملٹیپلی ہو جائے گا 2 ملٹیپلی ہو جائے گا 5y minus 15 which is equal to 4y اور 8 اس question میں پہلے x کے لئے solve کرتے آرہے تھے اب آپ کے پاس کیا گیا جی why جیسے آپ نے x کے لئے solve کیا تھا ویسے ہی آپ نے کیا کرنا جی y کے لئے solve کرنا ہے جی اب آپ کے پاس یہ condition بہنچ گیا جی اس طرح کی ہم یہاں پر کیا کرتے تھے x ولی term کو علاقہ لیتے تھے اور constant term کو علاقہ لیتے تھے اس question میں ہم نے کیا کرنا جی y ولی term کو علاقہ لین ہے جی اور constant term کو علاقہ لین ہے جی یہ بہنجے گا آپ کے پاس 5y اور مائنس کا 4Y which is equal to 8 یہ جرہ کر پلاس کا 15 آجے گا Y is equal to 8 plus 15 کتنا تو آپ کے پاس 23 اور یہ ہی مارے پاس کیا تھا جی اس کا آنس تھا next question ہے مارے پاس question number 38 solution دیکھتے ہی ہم اس کا اب 6 کے denominator میں آپ کے پاس کیا ہے جی 1 ہے اگر میں 1 اور 2 کا LCM لوں تو میرے پاس LCM آجاتا ہے اب 2 کو میں 1 پر ڈیوائیڈ کروں تو میرے پاس 2 ہی آتا ہے 2 کو میں 6 سے ملٹیپلائی کرتا ہوں تو میرے پاس کتنا مان گئی 12 2 کو جب میں 2 پر ڈیوائیڈ کرتا ہوں تو میرے پاس آنس تھا 1 کو Y سے ملٹیپلائی کیا تو آپ کے پاس Y آگیا Y plus 4 اس کے denominator میں کیا جی 1 ہے cross multiplication کرتے ہیں 1 ادھر جاگر ملٹیپلائی ہو جائے گا 2 ادھر جاگر ملٹیپلائی ہو جائے گا 1 سے ملٹیپلائی کیا تو 12 پلس Y which is equal to 2 سے ملٹیپلائی کیا تو 2 Y پلس کتنا آگیا آپ کے پاس 8 آگیا اب یہاں سے constant term کو ہم علاقہ لیتے ہیں اور Y والی term کو علاقہ لیتے ہیں جی جیسے X کے لیے ہم solve کرتے تھے تو یہاں دیکھ آپ کے پاس 4 is equal to 2 minus 1 کتنا تو یہ آپ کے پاس 1 Y is equal to آپ کے پاس کتنا آگیا جی آپ کا 4 یہ آپ کا آگیا جی answer next question دیکھیں جی ہم question number 40 question number 40 آپ کے پاس 2 X minus 1 over 3 plus 3 X minus 2 over 2 which is equal to 2 X minus 1 over 3 اگر میں 3 اور 2 کا LCM لوں 2 اور 3 کا یا 3 اور 2 کا بات سیم ہی ہے یا دیکھا 1 اور 3 آگیا اور 3 1 1 آگیا تو جب تک 1 1 نہ آئے اس وقت تک آپ نے اس کو simplify کرتے جانا ہے 2 کو 3 سے multiply کر تو آپ کانس کیا جگہ جی 6 لیں جی LCM بن گیا آپ کے پاس 6 اس 6 کو جب میں 3 پر divide کرتا ہوں تو میرے پاس answer 2 2 کو multiply کرو 2 X minus 1 سے 2 کو multiply کرتے جی ہم 2 X minus 1 سے plus 6 کو جب میں 2 پر divide کرتا ہوں تو میرے پاس answer 3 3 کو multiply کرتا ہوں جی میں 3 X minus 2 سے which is equal to 2 اب اس کے denominator میں آپ کے پاس 1 ہے تو 1 اور 3 calcium آپ کے پاس آگیا 3 3 کو جب میں 1 پر divide کرتا ہوں تو میرے پاس answer 3 3 کو 2 X سے multiply کیا تو 6 X آگیا minus 3 کو 3 پر divide گیا تو آپ answer 1 1 کو multiply تو آپ answer 1 1 8 8 minus 2 کریں تو آپ پاس answer 6 یہ ہی مارا کیا تھا اس کا answer next question 3 X minus 1 over X plus 2 minus 2 which is equal to 4 X minus 1 over X minus 3 minus 3 3 2 3 1 X plus 2 2 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 3 3 minus 1 3 X minus 1 minus جب میں X plus 2 کو 1 پر divide کرتا ہوں تو میرے پاس 2 x plus 2 2 which is equal to x minus 3 1 کے ساتھ x minus 3 آئے x minus 3 کو x minus 3 پر divide کرتا 9 divided y آپ پاس کیا آگیا x minus 3 3 x minus 2 x x آگیا minus 4 اور minus 1 minus 5 آگیا اور آپ پاس کیا آگیا x plus 2 which is equal to 4 x minus 3 x x آگیا 9 minus 1 plus 8 آگیا اور آپ کے پاس کیا آگیا x minus 3 یہاں سے ہم کرتے جیس کی cross multiplication x minus 5 into x minus 3 which is equal to x plus 8 into x plus 2 اب x multiply کرتے ہیں یہ پان دیکھا اگر پاس x square minus 3 x minus 5 x plus 15 which is equal to x square plus 2 x plus 8 x اور plus کتنا آگیا 16 اب مزید simplify کر دیں x square minus 8 x آگیا plus 15 آگیا which is equal to x square plus 10 x آگیا اور plus 16 آگیا تو actual term کو الگ آگیا اور کانس کو کا کرتے جی الگ آگیا x square minus 8 x یہ plus x square ادھرہ کر کے آگیا یہ minus x x square یہ plus 10 x ادھرہ کر کیا آگیا آپ پاس minus 10 x آگیا which is equal to plus 16 plus 15 آگیا آگیا جی minus 15 minus x square plus x square cancel out یہ mean minus 18 x which is equal to 1 آگیا x equal to kito آگیا minus 1 over 18 آگیا یہ آپ کا کیا